رائیہ آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں کانگریس دفتر جہاں سے ہمارے دو سے ہی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں چترہ ترپاتھی اور ارپتہ آرہا دونوں ہمارے ساتھ اس وقت وہاں سے جڑ رہے ہیں چترہ کیا کچھ رڑنیتی پر چرچہ ہوئی یہاں پہ بیٹک ختم ہوئی ہے کیا کیا وکلپ ہیں کیا کچھ بیٹک سے کچھ خبر آ رہی ہے باہر دیکھیں ابھی تک جانکاری ہم کو ملی ہے اس میں یہی تیہ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اب اوپری عدالت سے راہل گاندھی کو ترند رہا دلائی جائے اور یہاں پر جو کانگریس پارٹی کے کارے کرتا ہے لگاتار ان کے پکش میں نعرے بازی کرتے ہوئے زندہ بات کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ان سب کی بیچ کچھ ہی دیر میں کانگریس پارٹی کے ایک بڑی پریس کانفرنس بھی ہونی ہے اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے مودی سرکار پر کیسے اور حملہ کیا جائے کیونکہ یہ جو دنگل ابھی شروع ہے وہ اتنی جلدی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا رہل گاندھی کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ اوپری عدالت سے رہل کو راحت ملے اور اسی کو لے کر یہ ماتا پچھی چل رہی تھی پریس کانفرنس میں مجھے لگتا ہے کہ ڈیٹیل میں باقیتہ انجنہ اس کے بارے میں جانکاری دی جائے گی رہل گاندھی کی یہاں پر موجودگی نہیں تھی رہل گاندھی اپنے گھر پر بھی نہیں تھی اکیلے ڈرائیب کر کے وہ کہیں باہر نکلے ہیں یقیناً کانگریس پارٹی کے لیے پسوپیش کے استطیع ہے ان کے پاس پورا وقت تھا دن میں اگر وہ اوپری عدالت کا دروازہ کھڑکھٹا لیتے تو شاید یہ استطیع نہیں پیدا ہوتی جیسا کہ ایکسپورٹ مان رہے ہیں لیکن اب راہل گاندھی کی صدستہ خطرے میں صدستہ چلی گئی ہے اس کو کیسے بچائے جائے واپس لے کر آیا جائے اوپری عدالت سے سٹے آرڈر لگائے جائے کیونکہ اگر یہی استطیع برقرار رہتی ہے تو پھر دو ہزار اکتیس تک کے لیے ای ویم سے راہل گاندھی کا نام ہٹ جائے گا اسی وجہ سے کانگریس پارٹی کے تمام بڑے دگت چاہے اس میں ابھی شیخ منی سنگھوی ہو چاہے اس میں پیچ دمرم ہو چاہے اس میں سلمان خرشید ہو راجستان کے سی ایم ارشو گہلود بھی یہاں پر پہنچے ہوئے تھے خود سونیا گاندھی کی موجودگی تھی پرینکہ گاندھی بادرا کی موجودگی تھی دگت چاہے موجودگی کے بیچ میں بڑے نینے لیے گیا ہیں کچھ دیر میں پریس کانفرنس ہوگی جس میں اور جانکاری دی جائے گی اور سب کی نظر اس بات پر رہے گی ارپتہ کی آخر کانگریس پارٹی اب کیا کرتی ہے قانونی وکلپ اور یہ سوال پوچھا جا رہا ہے بار بار بی جے پی اٹھا رہے ہیں کہ پوان کھیرا میں تو آپ چلے گئے تھے سپریم کورٹ اور فوراں اپنے ایک گھنٹے پر سٹی لے لیا تھا راہول گانڈی میں بیتے دن کا فیصلہ آنے کہ باوجود آپ لوگ آج تک کیوں نہیں گئے اور وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی میں کوئی سابوچاج کر رہا ہے راہول گانڈی کی پریسیتی کو بلکل انجنہ دیکھیں یہاں پر وہی بات ہے کہ رنڈی تھی بی جے پی کی رنڈی تھی ہمیشہ دو قدم آگے کی رہتی ہے اور کانگریس پارٹی کئی بار جیسے گوہ میں دیکھ لیجے کئی جگہوں پر جو آپ کی دیری رہی ہے وہ اس کا خمیازہ آپ کو بغتنا پڑا ہے یہ بات کانگریس کو سمجھنی ہوگی اب آج بھی آپ دیکھئے جب یہاں پر میٹنگ کا دور ہوا مدہ راہول گانڈی تھے مدہ راہول کا لندن والے بیان سے لگا کر مانہانی کے بعد صدستہ جانا راہول لگاتار چرچہ میں بنے ہوئے بھارت جوڑوں ایک طرف آپ کرتے ہیں دوسری طرف آپ یہی پر آج میٹنگ میں نہیں تھے جو صبح مارچ ہے آپ مارچ میں نہیں تھے اس کے بعد آپ گاڑی لے کر کہیں گھر سے نکل جاتے ہیں کہاں گئے ہیں راہول گانڈی کسی کو پتہ نہیں ہے تو راہول گانڈی جن کو لے کر کانگریس پارٹی منتن اور چنتن کر رہی ہے ان کو فرنٹ پر آ کر اس وقت ہونا چاہیے وہی راہول گانڈی ابھی پیچھے سیٹ میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں اب راہول اگر پیچھے ہے تو آگے سیٹ کون چلائے گا کانگریس پارٹی کا وہ چہرہ کون ہوگا بڑا سوال بن رہا تھا ابھی تک ہم پوچھتے تھے کہ وپکش کیا راہول کو سویکار کرے گا بڑے چہرے کے طور پر لیکن اب دکت تو یہ ہے کہ اگر راہول ہی چہرہ آنے تو وپکش کا چہرہ کون ہوگا پیچھے تمرم بھی ہمارے ساتھ یہاں دیکھیں آپ لگاتار یہ نیتا جو ہے وہ نکل رہے ہیں میٹنگ جو ہے وہ ختم ہوئی ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے سونیا گاندھی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے راہول جی ہی چہرہ رہیں گے وپکش کا دیکھو ایسا ہے کچھ ٹائم کے لئے بھنگ کی